جو خود بارے بھی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی نشانیاں ساری دنیا میں پھیلی بھی ہیں جو بہت بخشش والا ہے پاک ہے وہ ذات پروردگار جس نے قرآن کریم کو اتارا اور قرآن کریم میں اللہ نے حق اور نہ حق کو تفصیل سے بیان کر دی میں تعریف بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ساجی اور پارٹنر نہیں اکیلے اس نے اس دنیا کو بنایا اکیلہ وہی عبادت کے لائق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں اور وہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بندوں ذرا ان حدیثوں پر غور کرو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام نبیوں کا سردار ہوں گا اور ساری قیامت میں اللہ کے سامنے میں امتوں کا معاملہ پیش کروں گا اور امت کے لئے شفاعت کروں گا اور حضور نے فرمایا یہ کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ اللہ کا شکر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا رہتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی لگا رہتا ہے فرمایا کہ جو نیک راستہ دکھاتا ہے وہ فرشتہ ہے جو حق بات بتاتا ہے حق راستے پر چلنے کی بات کرتا ہے وہ فرشتہ ہے جب تمہارے دلوں میں کوئی اچھی بات آئے کوئی نیک بات آئے سمجھ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اللہ کی شکر کرو اللہ کی تعریف کرو لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی بری بات آ جائے اور وہ تمہیں بری بات کی طرف لے کے جائے دین سے دور کرے دنیا داری کی طرف لے کے جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کی طرف سے اور جب شیطان کی طرف سے تمہیں غلط بات کو بتایا جائے تو فوراں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب توبہ کرو پھر حضور نے فرمایا قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں غریبی کا ڈر دکھاتا ہے غریبی کا ڈر کہ جائز اور ناجائز پیسے کمائے جاؤ جائز بھی ناجائز بھی خوب حلال کام بھی کرو حرام کام بھی کرو پیسہ کماؤ وہ تمہیں غریبی کا ڈر دکھاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی باتوں کی طرف لے جاتا ہے لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اللہ سے پناہ مانگو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا کریں اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں شیطان مردوس سے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے رحم والا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بہت خیر عطا فرمائی ہے اے نبی آپ کا مقام بہت بلند ہے آپ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنائیں اس سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی صدرے گی اور آخرت بھی صدرے گی اور آخرت بھی صدرے گی